بہت پرانی بات ہے ایک بار گوتم بدھ پروچن دینے کے لیے ایک استان پر رکے لوگ ان سے ترہ ترہ کے پرسن پوچھ رہے تھے اور گوتم بدھ ان کے اتر دے رہے تھے وہاں پر ایک بیقتی چوب چاپے کونے میں بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر پیڑا کے بھاو ساپ دکھائی دے رہے تھے بدھ نے اس بیقتی سے پوچھا بھائی کیا دکھ ہے آپ کو اس بیقتی نے اتیان سنچپتہ اتر دیا پتہ نہیں بدھ نے کہا دیکھو بھائی پہلے اپنے دکھ کو جانو اس کے مول میں جا کر اس کو دیکھو اور پھر اس کا اپچار کرو اس بیقتی نے پوچھا ہوا کیسے گوتم بدھ نے کہا کی پاس کے جنگل میں جاؤ وہاں سے کچھ پودھے اکھاڑ کر لے آؤ لیکن اس بات کا دھیان رکھ نہ کی پودھے ایسے ہو جن کی دو چار پتیاں ہی آئی ہو اور سب پودھے الگ الگ طرح کے ہونے چاہیے وہاں بیقتی جنگل میں گیا اور بدھ کے اندردیسہ انسار کچھ پودھے اکھاڑ لیا مہاتمہ بدھ نے اس کے ہاتھ سے ایک پودھا لیا اور اسے دکھاتے ہوئے پوچھا کی یہ کیاچی کا پودھا ہے بیقتی نے کہا کی یہ بہت چھوٹا سا پودھا ہے اس کی پتیاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہے اس لیے ابھی میرے لیے ہے بتا پانا کی یہ کیاچی کا پودھا ہے بہت مشکل ہے مہاتمہ بدھ نے کہا کی اس کی جڑ کو دھیان پوروک دیکھو اور بتاؤ کی یہ کیا ہے اس بیقتی نے جڑ کو دھیان پوروک دیکھا اور بتایا کہ اس پودھے کی جڑ میں ایک بج کا آورن اٹکا ہوا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ نیم کا پودھا ہونا چاہیے اب بدھ نے اس سے دوسرے پودھے کے بارے میں پوچھا تو اس بیقتی نے جڑ کو دیکھ کر سہی پودھے کے نام صحیح صحیح بتا دیئے بدھ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کی جس پرکار پودھے کا ایک بج ہوتا ہے اسی پرکار دکھ کا بھی ایک بج ہوتا ہے اس بج کو ہم کارن کر سکتے ہیں بینہ کارن کے کار کی اتپتی اسمبھا ہے بینہ بج کے نہ کوئی پودھا اکتا ہے اور نہ بینہ کارن کے دکھ کی اتپتی ہوتی ہے دکھ کا بج یا کارن کو پاچان کری ہم اسے دور کرنے کا اپائی کر سکتے ہیں آدھونک چکت سا پزیتی میں بھی روک کی چکت سا کرنے کے لیے روک کا سموچیت ندن انیوار ہے روک کا صحیح کارن اور ویاتی کا صحیح سوروپ جانے بنا اپچار کرنا ہوا میں تیر چلانے کا سامان ہی ہے گراساری رکھو یا مانسک اس کی مول کو کھوجنا انیوار ہے اب کارن کھوجنے کے پہچات دکھ کا اپچار کیا ہے مہاتمہ بودھ نے چار آرے ست ادھاٹٹ کیے انہوں نے کہا کہ دکھ ایک جیون کا انیوار ست ہے یہ ہر ویقتی کے جیون میں کسی نہ کسی روپ میں آتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دکھ ہے تو اس کا کارن بھی آوستے ہے پینا کارن کے کوئی دکھ آ ہی نہیں سکتا پھر کہا کہ دکھ کا اپچار بھی ہے اب دکھ کا اپچار کیا ہے بودھ نے کہا کہ سمی اکمارگی واسطیویک اپچار ہے یہی بودھ کا درسن ہے بودھ کا اسٹانکک مارگی ان کا درسن وہاں ہر ویاتی کا اپچار ہے دکھوں سے مقتک کے لیے اس کا پالن انیوار ہے اب یہ سمی اکمارگ کیا ہے جیون کے ہر چھتر میں ہر پارکار کی اتیس سے بچ کر بیچ کا راستہ اپنا نہ ہی بودھ کا اسٹانکک مارگ ہے اتھو سمی اکمارگ ہے